امید کر کے آپ سب لوگ خریص ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اسٹوانٹس آج سیکنڈیر فیزکس کے ایم سی کیوز کا آن لائن ٹیسٹ ہے والیکم اسلام سارا میں آپ سب لوگوں کے کومنٹس دیکھ سک رہا ہوں آپ سب لوگوں کو ایم سی کیوز ابھی تھوڑی دیر میں نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ان ایم سی کیوز کا ہم ٹیسٹ رکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے کوشن پڑھتا رہوں گا کرسن آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتاؤں گا تو اس طرح ہمیں اپنے ایم سی کیوز کی اچھے پرپرشن ہو جائے گی ایک سے دو منٹ ہم ویٹ کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ ہمیں جوائن کر لیں جی ابھی ابھی بٹا ہم نے سارا یہ سیشن سٹارٹ کیا ہے ایک سے دو منٹ میں ویٹ کرتا ہوں تاکہ باقی اور لوگ بھی اس سیشن کو ڈائریک جوائن کر لیں والیکم سلام نومان والیکم سلام مریم والیکم سلام آپ سب لوگوں کو آپ سب کے کومنٹس میں دیکھ پا رہا ہوں آپ سب یہاں پر آنسرس بھی آپ ساتھ ساتھ کومنٹ کرتے رہیں گے اور میں آنسرس بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا والیکم سلام سلام میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خریص ہیں اور تھوڑا سا ہم ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی اس ورنٹس ہمیں جوائن کر لیتے ہیں آپ اس کا ویڈیو کا لنک اپنے گروپس میں شیئر کر لیں فرنٹس کے ساتھ تاکہ وہ لوگ ہمیں فورا جوائن کر لیں اور ڈائریک ٹھم اپنے ٹیسٹ کر لیں والیکم سلام حباب والیکم سلام عبدالرافع پروہ مدیہ محمد رشید والیکم سلام اللہ کا شکر ہے میں بلکل خریص ہوں اور میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل خریص ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سب لوگ سلمان والیکم سلام تو شروع کریں بھئی ٹیسٹ ریڈی ہیں سب لوگ کپیو بھی اپنے سامنے نکال لیں اب آپ لوگ انہوں نے اپنا آنسر پہلے لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو کریکٹ آنسر بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس سے اپنے آنسر کو اسی وقت چیک بھی کر لیں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال اس وقت میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جو لیزر ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس پرنسپل کیا ہے یعنی کس بنیاد پر لیزر کام کرتی ہے سر اس کا صحیح جواب ہے اسٹیمولیٹڈ ایمیجن دی ایس دا رائٹ آنسر میں یہاں پر رائٹ آنسر بھی آپ لوگ کے لیے مارک کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس رائٹ آنسر کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کوشن نمبر ون کا آنسر ڈی ہے ٹھیک ہے یہ یاد کرنے والا سوال نیکسٹ کوشن کی طرف بڑے بیٹا اب ہم لوگ اگلا سوال ہے بائنڈنگ انرجی آف ڈیوٹرون اس ٹوئنٹی تھری ملی الیکٹرون وال اس بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون ویل بھی یہ یاد کرنے والا بیٹا سوال ہے آپ لوگوں کا اس کو آپ لوگوں نے یاد کیا ہوتا ہے کہ سر اس وقت جب ہمارے پاس چوانڈی تھری ملی الیکٹرون وال انرجی ہے تب ہمارے پاس بائنڈنگ انرجی بنتی ہے 1.15 سو آپشن نمبر اے اس دہ رائٹ آنسر ناو نیکس ایم سی کی کو ترہ بڑھتے ہیں نیکس اوپ ریڈیس اوپ ثرڈ آرڈ آرڈیٹ 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 پہلے اور صحیح جواب لکھا اس کا آنسر ہے نائن ریشو ون نائن ریشو ون کیوں ہے اس کا آنسر سر نائن ریشو ون اس لیے ہے چونکہ جب آپ فارمڈل لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو ان پر اسکوائر ملتا ہے والیکم سلام واحد تو اسکوائر کی وجہ سے ثری کا اسکوائر نائن ہو جائے گا اور اس کا ون کا اسکوائر ون ہی رہتا ہے تو آپ کا کریکٹ آنسر کیا رہے گا آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا نائن ریشو ون اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ان کوششن نمبر فور دہ میتھرڈ آف فائنڈنگ دہ ایج آف اسپیسیمن بائی آرٹیپیشل ریڈیو ایکٹیویٹی ان میں سے کونسا میتھرڈ ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے ایج معلوم کرنے کے لیے تو سر اس سوال کا جواب کیا ہوگا اپشن اے اپشن بی اپشن چی اپشن ڈ انٹرنیٹ کا بیٹھا ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ایمیج بلکل کلیر ہے ٹھیک ہے دے آنسرز دیں شاباز تھوڑے آپ لوگوں کے آنسرز آ جائیں اس کے بعد ہی میں کریکٹ آنسر آپ لوگوں کو بتاؤں گا سر اس کا صحیح جواب ہے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یعنی اپشن نمبر بی is the right answer ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے آنسرز مار کرتے جا رہے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس جو اس وقت اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا ایک سکرین کا سکرین شاٹ لینا ہوگا آپ مجھے بھیجیں گے تو یہ پورا پیپر میں آپ لوگوں کو پیڈی ایف میں بھی بھیج دوں گا تو آپ کے پاس یہ پیپر پیڈی ایف میں بھی رہے گا بعد میں سالف کرنے کے لئے ٹھیک ہے نیکس ایم سیگو کی طرف چلتے ہیں ایم سیگو نیبر فائیو دہ اپلیکیشن آف پودینشل ایک روز دہ ڈائیوڈ اس کالڈ ایز کچھ نیبر فائیو کان سے کیا ہوگا بیٹا ای بی سی یا ڈی دہ اپلیکیشن آف ایلیکٹرک پودینشل ایک روز دہ ڈائیوڈ اس کالڈ ایز بیٹا چیٹ اگر میں انویزیبل کر دوں گا تو پھر میں آپ لوگوں کے آنسرز نہیں دیکھ پاؤں گا جو آپ لوگ مجھے آنسرز دے رہے ہیں اسی لئے چیٹ اینیبل ہے چلیں میں نے یہاں سے چیٹس ہیڈن کر دی ہیں اب آپ لوگ آنسرز اپنے پاس لکھتے رہیے گا تاکہ سب لوگوں کو سکرین کلیر رہے ٹھیک ہے دوچھ لوگوں نے یہ ریکرس کی تھی تو نمبر فائیو کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا نمبر فائیو کا آنسر آئے گا آپشن بی بیاسنگ بیاسنگ پہ ٹک کریں بیٹا میں تھوڑی در بات چیٹس اوپن کر دوں گا اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہوگا تو آپ پوچھیں گا نمبر سیکس دا پات آف نیوٹرون موونگ پرپنڈکولرلی تھرو ایونیفارم مینگنیڈک فیلڈ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے سر دا پات آف نیوٹرون موونگ پرپنڈکولرلی تھرو ایونیفارم مینگنیڈک فیلڈ یہ سٹریٹ لائن ہوگا یہ سرکولر ہوگا اوول ہوگا یا سائنوسائیڈل ہوگا اب آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سر پرپنڈکولر کی بات کی جارہی ہے تو پرپنڈکولر کا مطلب سٹریٹ لائن ہوتا ہے تو سوال کا صحیح جواب کیا بنے گا اوپشن ایس the right answer that is سٹریٹ لائن نیکس کی طرف بڑھتے ہیں اوپشن question number 7 the scalar product of electric intensity and vector area is the scalar product of electric intensity and vector area ان کا product کیا کہلاتا ہے بیٹا ان کا product sir electric flux کہلاتا ہے option a is the right answer electric flux option number a دیکھو ساسات کچھ بچوں کو اب یاد ہوتا رہے گا اگر آپ کو MCQs یاد نہیں ہے یہ امپورنٹ باتیں نہیں پتا ہیں تو آپ کو آج کی اس کلاس سے وہ بھی clear ہو جائے گا اور وہ چیزیں بھی آپ کو ساساتھ یاد رہیں گی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں the resistance of current caring wire does not depend on sir resistance کس پر depend نہیں کرتی resistance temperature پر depend نہیں کرتی یا area پر depend نہیں کرتی length پر depend نہیں کرتی یا current پر depend نہیں کرتی تو آپ کو formula یاد ہے وہ resistance والا جس میں آپ کہتے ہیں r is equal to rho l upon a اور اس پر temperature کا بھی effect ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ sir temperature پر بھی effect کرتا ہے area پر بھی effect کرتا ہے length پر بھی effect کرتا ہے لیکن electric current پر effect نہیں کرتا تو صحیح جواب کیا بن جائے گا بیٹا آپ کے پاس صحیح جواب بن جائے گا option d electric current سمجھ مارے ہیں چیزیں آپ لوگوں کو clear ہو رہا ہے سب کچھ mcqs کی اتیاری ہو رہی ہے اس طرح آپ لوگ کی شہب آج بیٹا اگلا سوال resistance of 10 30 and 40 are connected in series if the current in 100 ohm resistance is 0.1 ampere then the current through 40 resistance will be اب یہ تھوڑا سا tricky question بن گیا جس میں آپ کو solution کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کے پاس 10 30 اور 40 series میں connect ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس 10 والے میں 0.1 ہے تو 40 والے میں کتنا ہوگا آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ یہاں کون بچہ trick کا جواب دے سکتا ہے very good محمد رشید سب سے پہلے جواب آپ نے دیا طلح نے سب سے پہلے جواب دیا تھا 0.1 کیوں آئے گا 0.1 ampere اگر آپ calculate کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں بیٹا اس کی trick ہے آپ کے پاس کیا trick ہے سا trick یہ ہے کہ current تو سیم رہے گا نا تو چاہے 10 ohm ہو 30 ohm ہو 40 ohm ہو 50 ohm ہو current کیا رہتا ہے very good اسما نے بتایا current سیم رہتا ہے تو آپ کے پاس current similar رہے گا آپ کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ tricky question تھا ٹھیک ہے very good سارا very good بیٹا شاباش اگلا سوا non inductive coil in a resistance box is used to minimize resistance کا جو box ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک non inductive coil استعمال کی جاتی ہے تو اسے کیوں استعمال کیا جاتا ہے کیا addy current provide کرنے کے لیے mutual induction کے لیے heat lose کرنے کے لیے self induction کے لیے جی بیٹا کیا جواب بنے گا اس کا no it's not mutual induction جی بیٹا یہ youtube پر save رہے گا لیکن live کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جواب دے سکیں گے پاک gamer کے نام سے جنہوں نے answer کیا that's the correct answer self induction خود current produce کرنے کے لیے آپ ایک non inductive coil کا استعمال کرتے ہو very good very good بیٹا شاباش تو 10 تک آپ سب لوگ کو clear ہو گئے آگے بڑے ہم اور میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جو mcqs آج ہم solve کر رہے ہیں پیپر میں یہی mcqs آئیں تاکہ 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 آپ کو exam میں کوئی بھی problem نہ ہو ہاں ٹھیک ہے میں correct answers highlight کر دیتا ہوں سارے تاکہ آپ لوگوں کو جن کو آواز میں اگر تھوڑا سا problem ہو رہا ہے تو ان کو clearly پتہ لگتا جائے کہ what is the correct answer ٹھیک ہے یہ میں correct answers mark کرنا start کر دی ٹھیک ہے میرے بچوں number 11 پر آئیں a container is filled with a sample of ideal gas at a pressure of 1.5 atm the gas is compressed iso thermally to one fourth of its original volume its new pressure is پھر تھوڑا س آئیے دیکھتے ہیں کہ اب اس concept کو ہم کیسے solve کریں گے screen بیٹا blur اگر ہو رہی ہے تو internal connectivity آپ کی طرف ہو سکتا ایک دفعہ refresh کرو یا دوبارہ join کرو دیکھو pressure کتنا ہے pressure 1.5 atm ٹھیک ہے اور آپ کو کہا ہے volume کو 1.4 decrease کیا ہے جب آپ volume کو decrease کریں گے تو pressure کیا ہوگا increase ہوگا تو pressure آپ کو increase کرنا پڑے گا 4 times تو 1.5 کا 4 times کتنا ہوتا ہے 6 atm so what is the correct answer 6 atm is the right answer ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آرہے ہیں سوال آپ کو trick سمجھ میں آرہی کس trick کے ذریعے آپ mcqs کو solve کر رہے ہوں کیسے آپ mcqs پتہ لگے گا solve کر نے آگے بڑھتے ہیں مٹھا یہاں تک clear ہے سب بچوں کو دیکھو میں ایسی تیاری کروانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ mcqs میں پورے مارکس آ جائیں میں نے بہت ساری چیزیں تیار کر لی ہیں یونٹ تیار کر لی ہیں سب اس لیے کہ ہم جب mcqs کی پرپیشن کرنے انشاءاللہ لائیو آیا کریں گے لائیو کلاس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دن ان دیر رسپونڈ کر رہے ہوتے تو ہمیں اور اچھا زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور in live classes کی announcement میں آپ لوگ کے ساتھ چینل پر facebook پر whatsapp پر جگہ کرتا رہوں گا تھا کہ آپ لوگ clearly ان چیزوں کو سمجھ سکو ٹھیک آگے بڑھتے بھئی a particle of mass m and charge q is to be held motionless between اس میں ایک چھوڑی سی correction ہے یہ mg upon q ہے یہاں پر ایک division line نے بیٹا its mg upon q اور یہ minus sign نہیں ہے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا option b minus mg upon q ہے اور minus sign نہیں ہے اس سوال کا correct answer کیا ہوگا mg upon q is the right answer for this question جس option کو میں نے آپ کو correct کر آیا ویسے ایسے ہی ہوتا ہے exam میں جس option کو ہمیں آکھ correct کر کر رہا ہوتا ہے وہ ہی صحیح جواب بھی ہوتا ہے اگلا سوال concave magnetic pool with a fixed soft iron cylinder in a moving coil galvanometer make the magnetic field radial infinite zero weak آپ کو کہا جاتا نا پیپر میں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے construction یاد کرنی ہوتی چونکہ construction سے سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ وہ question سے بیٹھا جو construction سے پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ سر اس کا صحیح جواب جن بچوں نے یاد کیا ہے radial تو وہ بچے اس کو صحیح جواب بتا پا رہے ہیں کہ سر اس کا جواب radial ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا اور تھیوری کے بعد جب ہم MCQ اس کی practice کر رہے ہیں اب تو اس میں بھی یہ clear ہو رہا ہے if m not is the rest mass of an electron pair production takes place if the minimum energy of photon is اگر m not آپ کے پاس electron کا rest mass ہے تو minimum energy جو آپ چاہیئے generate کرنے کے لیے وہ کیا ہوگی بیٹا 2 m not c square نہیں بیٹا mili electron volts میں energy نہیں بتانی ہمیں energy اس formula میں بتانی ہے یہاں پر ایک division ہے it's 2 divided by m not c square ہم 2 سے divide کر رہے ہیں 2 سے divide کر رہے ہیں چونکہ ہم پاس 2 molecule ہو رہے ہیں pair production کا مطلب ہے electron ہے تو اس کے ساتھ positron ہوگا اور energy ان دونوں میں equally divide ہوگی in the process of a positive beta imagine the charge number of daughter nucleus is اگر beta rays emit ہوئی ہیں تو پھر charge پر کیا فرق پڑھنے والا ہے سر اگر beta rays emit ہوئی ہیں تو charge decrease ہوگا very good مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور ان سے آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے آپ فوری طور پر ان کا جواب دے دیتے مجھے بہت اچھا سوال ہے the practical application of phenomena of mutual inductance is یہ اکثر پوچھا گیا سوال پیپر میں کہ practical is basically by transformer تو یہ پورا پیج آپ کو clear ہے ایک مرتبہ start سے جنہوں نے آنچاز اگر نہیں مارک کر لیں 1 کا answer D 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 D 15 15 A है और 16 B है तो 1st page आप सब को clear है मेरे बच्चों next page की तरफ बढ़े next page की तरफ अब हम बढ़ते है next MCQ की तरफ चलते है next MCQ is emitter based junction is forward bias in अब आप लोगों ने diagram अगर पड़ी है junctions में तो उसमें हमें emitter collector और center में आपको उसका radiator मिलता है तो emitter based junction किस किस में पाया जाता है sir ये तो दोनों में पाया जाता है ये PNP में भी पाया जाता और NPN में भी पाया जाता है तो answer क्या बन जाएगा C is the right answer heat energy cannot be measured in heat energy किसमे major नहीं की जा सकती joule calorie brissel thermal unit या Kelvin इन में से किसमे heat energy को major नहीं किया जाता तो very good बेठा Nancy आपका जवाब सबसे पहले था Kelvin में sir इसको major नहीं किया जा सकता option number D is the right answer question number 19 की तरफ पढ़ते हैं this is not a scalar quantity electric flux electric intensity electromotive force या electric potential इन में से कौन सी हमारे पास scalar quantity नहीं है तो sir सब scalar बन सकते हैं मगर electric intensity कभी scalar नहीं हो सकती चूँकि हम कहते sir इस मे direction बहुत matter करती है तो electric intensity is never can be a scalar quantity ठीक है बेटा याद रहेंगे सारे points आप लोगों शाबाज मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं आप लोगों को live देख रहा हूँ और आप current in circuit without affecting its voltage the batteries must be connected in जब हम यह चाहते हैं कि current same रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा जब हम चाहते हैं कि current same रहे तो हमें parallel में रखना पड़ेगा किस में रखना no rest mass and can interact with all charge as well as neutral particles वो कौन है जिसके पास कोई charge नही है जिसका कोई mass नही है लेकिन वो सब के साथ लड़ाई जगडा करने को तयार रहता है excellent it is photon ठीक है अगला सवाल a metallic wire of length L resistance R and resistivity P is cut into two equal parts the resistivity of each part will be P 2P P square या P divided by 4 this option is P divided by 4 तो क्या सही जवाब होगा अगर एक metallic wire है उसको आपने दो equal parts में cut कर दिया है तो उसकी resistivity D क्या हो जाएगी बिटा गौर से समझे इस सवाल को इस सवाल में relationship मालूम करना है आपको आपके पास इसका formula क्या होता अगर मैं आपको इस सवाल को समझा हूँ आपके पाफ formula होता है r proportional to l upon a यह formula है बिटा आपके पास इस formula से ज़रा solve करके इसको try करें इट बिल रिमें सेम चुंकि resistivity is a constant value अगर resistance पूछा जाता तो p upon 4 इसका जवाब बन जाता ठीक है यह हमारे पास कहलाएगा सेम रहेगा टेसला is equal to टेसला किसके बराबर होता unit देखो बहुत ज़रूरी होता है आपको याद रखना unit पेपर में पूछे जाते है टेसला किसके equal है न्यूटन कोलम के equal है विटा आयान रिजिस्टेंस डिपेंड करती है रिजिस्टिविटी कॉंस्टेंट वैल्यू है इस ऑप्शन नमबर डी ठीक है अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं इन में से कौन सा नुकलियर रिडिटर के लिए इस्तमाल किया जाता है याद रटने वाला सवाल है अगर आपकी मेमोरी में याद है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला यूरैनियम इस्तमाल किया जाता है 92 235 92 237 94 239 88 इसमें इस्तमाल करते हैं नेक्स्त कुछिटें लाइमन फांड असीरीज अपलाइन इन दे स्पेक्ट्रम थाउडरेजिन अटम इन इस रिजन लाइमन ने किस रिजन पर काम किया था उल्टरावाइलड विसेबल infra red ya far infra red very good he worked on ultra violet so option number a is our right answer number 26 the method of finding the age of spectrum by c14 is called as the method of finding age of any spectrum by c14 is called as किस तरीके से हम मालूम करते हैं radio carbon dating तो है बिटा लेकिन इसका answer क्या है इसमें तो option में radio carbon dating नहीं है ये पूरा method radio carbon dating क्या लेकिन इन given options में से इसका answer क्या होगा sir it is basically called as radio therapy so option number b is the right answer number 27 की तरफ बढ़ते हैं the rate of flow of blood in the human body can be traced by using this isotope the rate of flow of blood in the body can be traced using this isotope किस isotope के जरीए हम trace करते हैं ये सब याद रखना है आप लोगों को और सोचो यही चीजें अगर आपके paper में पूछ ली गई तो वो कितना अच्छा लगेगा हमें sir it is sodium excellent जिन बचों को जवाब आता है उनको final paper में भी कितनी radium will be 1600 half life है 6400 की तरफ आप जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं किसर कितना हमारे पास radium survive करेगा is it 14 18 116 or a half it's not one upon it's one upon 16 so option number c is the correct answer number 29 the ratio of molar specific heat of gas at constant pressure and molar specific heat at constant volume ये भी आता है ना paper में molar specific heat और molar constant heat तो इसका सही जवाब क्या होगा sir इसका सही जवाब आता है हमारे पास greater than one ये याद की भी line होनी चाहिए आप लोगों की और को बच्छों को ये line याद भी है तो वो फौरी तौर पर उसको लिख भी रहे अगला सवाल one equipotential surface on equipotential surface work done in a moving charge particle is always excellent zero by three in perfection होई भी है भई आप लोगों की इंशाल्ला आप सब लोगों के जितने लोग इस वक मुझे सुन रहे हैं इंशाल्ला 80s में marks आएंगे 85 में से आएंगे ना भई मैं भरपूर दुआ कर रहा हूँ के आप सब के marks 80 अब आएंगे जी बिटा मैं भेज दूँगा पीडियेफ में भी इंशाल्ला इंशाल्ला थक तो नहीं गए ना आप लोग अभी और करने हैं न mcq solve साहिए साहिए गुद 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 ऐसी ज़श्वे से रहना है आप लोगों को शाबाश इफ दे स्पीड ओफ ए कंड़क्टर मुविंग इन युनिफॉर्म मेगनेडिक फील्ड पर्पेंडिकुलर्ली इस इंक्रीज़ड दे इंड्यूस एमेफ हम नंबर 31 परें मेटा अगर आपके पास मेगनेडिक फील्ड पर्पेंडिकुलर्ली इंक्रीज हुई है तो उसका इंड्यूस एमेफ भी क्या होगा सर्फ इंड्यूस एमेफ भी इंक्रीज होगा इंड्यूस एमेफ भी क्या बनेगा इंड्यूस एमेफ भी इंक्रीज बनेगा تو option number A ہمارے پاس اس کا صحیح جواب ہو گیا second page ہمارا complete ہوا میں second page کے answers آپ نےوں کے سامنے recall کر دیتا ہوں number 17 کا answer تھا both PNP and NPN 18 کا answer تھا Calvin 19 کا answer تھا Electric Intensity 20 کا answer تھا Parallel 21 کا answer تھا Photon 22 کا answer same 23 کا answer D 24 کا answer A 25 کا answer B 26 کا answer B 27 کا answer D 28 کا answer C 29 کا answer C 30 کا answer C اور 31 کا answer A ٹھیک ہے یہاں تک سب سمجھ میں آگیا ہے بیٹا اگلے page کی طرف بڑھیں میں تو چاہوں گا کہ اب ہم بہت جلدی جلدی اس طرح کا live session رکھتے ہیں جس میں MCQs آپ لوگ solve کرو اور پھر میں ایک آپ کا grant test بھی رکھوں google form پر جی بیٹا جیویریہ اور کر رہے ہیں ہم ابھی ختم تھوڑی ہوئے ہیں میرے پاس تو بہت سارے MCQs ہیں میں نے اس دن آپ لوگوں کے لیے رات میں جا کر ایک اور بڑی interesting چیز بنائی ہے سارے chemistry کے formula الگ کر لیے ہیں اور physics کے سارے unit formula الگ کر لیے ہیں جی ایان وہ بھی بس last week جو ہمارا ہوگا نا وہ ہم MCQs پہ ہی کریں گے چونکہ یاد تو آپ لوگوں نے کری لیا ہے سب کو نا اب ہماری بس پرپیشن MCQs کی کرنی ہی ہے میں جی اس میں ان کی بھی classes ہوں گی میں اصل میں اس وقت class 9 اور metric میں last week میں بہت زیادہ مصروف تھا ان کے پیپر ہو رہے تھے نا بچوں کے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے تو ان کی زیادہ classes ہو رہی تھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو time نہیں دے سکا تھا لیکن اب تو ساری میری concentration آپ لوگوں پر ہی ہے میں آپ ہی لوگوں کے لیے سارے MCQs وغیرہ تیار کر رہا ہوں if a dielectric having ER is equal to 2 inserted between the plates of 20 microfarad capacitor its capacitance will be very good رابیہ نے تو شاید یاد کیا وائی ہے ڈائریک رابیہ نے جواب دے دیا it's doubled شاباش تو میں سب کا نام نہیں لے پا رہا بہت سارے بچے کومنٹ کر رہے ہو تو جو جلدی کومنٹ کرتا ہے سامنے آ جاتا ہے تو میں نام لے لیتا ہوں ان کا حافظ محمد آپ نے بھی صحیح جواب دیا سب لوگوں کا کریکٹ آنسر ہے اکلے سوال پر بڑھتے ہیں in a moving coil galvanometer pool pieces of u-shaped magnetic magnet are made concave کیوں concave بنایا جاتے ہیں اس طرح کا ایک سوال پہلے پوچھا گیا تھا very good tala very good shukana said to make the field radial تھوڑی دیر پہلے ہم نے یاد کیا تھا کیونکہ وہ بچے جن کو اب سوال نہیں پڑھے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو ان live lectures کا فائدہ یہ ہے کے چیزیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو یاد ہو جائے کہ اچھا اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے اگلا سوال پہ چلتے ہیں in the phenomena of photoelectric effect if the frequency of incident radiation is increased the required stopping potential is photoelectric effect میں اگر frequency بڑھتی ہے تو سر اس کے ساتھ stopping potential بھی بڑھ جاتا ہے اس کو ایسے یاد رکھنا کہ اگر ایک شخص زیادہ زور سے بھاگتاوہ آ رہا ہے تو آپ کو اسے رکنا بھی کیسے ہوگا زیادہ زور سے رکنا ہوگا اگر کوئی شخص ہلکا بھاگتاوہ آ رہا ہے تو ہلکی فورچ آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ والی بات یاد رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد کیسے کرنا ہے number 35 the number of energy level required for laser production is laser production کیلئے کم سے کم کتنے چاہیے ہوتے ہیں جویریہ آپ کا جواب بلکل صحیح اور سب سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا option number B is the right answer we required at least three energy levels next question ہے بیٹا ہمارے پاس as time passes the rate of decay of radioactive element وقت کی گزرتے گزرتے rate of decay کیا ہوتا ہے جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا زیادہ اس میں decrease آئے گا تو ہمارے پاس option number A ہم کہتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب ہو گیا in a semiconductor the energy gap between the valence band and conduction band آپ کو یاد ہے ایک ڈیاغرام بنی ہوئی آپ کی بک میں band کی ان میں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو کیا صحیح جواب ہوگا سر semiconductor ہے تو یہ band کیا ہوگا سمی conductor میں band narrow ہوتا ہے option number A is the right answer for this question اگلا سوال بچے تو اگلا سوال کا جواب لکھنا شروع ہو گیا ہے very good very good the EMF of combination of three cell each of two wall connected in parallel is same رہے گا EMF two wall ہی رہے گا 3 upon 2 نہیں آئے گا بیٹا two wall ہی رہے گا the two wall is the correct answer next بڑھتے ہیں the area enclosed by PV diagram of a Carnot cycle represent یہ graph میں سے سوال پوچھا بھائے جو Carnot کا graph ہوتا ہے ہمارے پاس کیا صحیح جواب بنے گا بھائی اس graph کا سر ایکچولی it is representing the useful work PV diagram کا جو area ہے وہ آپ کو اس کا useful work بتا رہا ہوتا ہے تو useful work is the right answer a frame of reference is called as inertial if it is frame of work کو آپ inertial کہتے ہیں کب inertial کہتے ہیں سر جب وہ uniform velocity سے اسمہ very good جب وہ uniform velocity سے move کر رہا ہوتا ہے number 41 in laser the lifetime of an electron is metastable state if it is in an order of ہم اسے metastable کہتے ہیں اگر وہ order بھی ہوتا ہے کس order میں سر اگر 10 کی power minus 3 میں ہوتا ہے یہ یاد اٹھنے والی آپ کی بات ہے کہ if it is 10 کی power minus 3 then it is named as a metastable state ٹھیک ہے آگے بڑھیں بٹا سمجھ میں آرہی ہیں چیزیں clear ہو رہا ہے آپ لوگوں کو very good very good very good چلو بھائی آگے بڑھتے ہیں if radioactive calcium that is 20 45 is taken by a man or animal this percentage of it deposed in the bone of young one are اگر اس کو کسی نے اپنی باڈی میں انٹیک کر لیا تو کتنا ہماری باڈی میں جا کر وہ 90% ہماری bones میں جا کر deposit ہوتا ہے اور 10% ہمارے پاس وہ eliminate ہو جاتا ہے باڈی سے 90% ہمارے پاس وہ باڈی میں sustain کرتا ہے 90% is the correct answer ठीक ہے بھئی یہ والی بات سمجھ میں آئی اگلا سوال number 43 high energy deutron may be absorbed by lithium 36 to produce جب lithium 36 high energy deutron کو absorb کرے گا to کیا بنائے گا very good javeria javeria آپ بہت اچھا پڑھ کے آئی بھی بیٹا آج کی class میں excellent جب میری normal class ہوتی اور اس میں بچے صحیح جواب دے رہی ہوتے ہیں تو میں ساتھ میں toffees لے کر جاتا ہوں ہر correct answer پر میں toffees دیتا تو مجھے from top to a bottom in a wire then the direction of magnetic line of induction direction کیا ہوگی بیٹا اس کی set the direction will be بہلے آپ لوگ answer کریں پھر میں answer لکھتا ہوں کیا ہوگی anticlockwise parallel anti parallel clockwise very good clockwise تو answer بن جاتا ہے ہمارے پاس clockwise clockwise the number of electron in one column is 6.25 exponent 18 یاد کرنے والی بات ہے یہ اس کو آپ لوگ کو یاد ہے numerical میں آپ اس سے divide کر کے answer لے کر آتے ہو ساری چیزیں آپ کی refresh ہونے سار ہو جائیں سب کچھ recall ہونے سار ہو جائے گا آپ کا دس ڈیوائیس کنورٹ الیکٹریکل اینرڈی انٹو میکنیکل اینرڈی کونسا ڈیوائیس ہے جو الیکٹریکل اینرڈی کو میکنیکل اینرڈی میں کنورٹ کرتا ہے الیکٹرک موٹر پانی کی جو موٹر ہے یا کوئی بھی موٹر آپ استعمال کرتے ہیں شاباش پڑھ کے بٹھے ہوئے اگلا سوال فارمولا کا ہے فارمولا یاد کی میں آپ لوگ لئے فارمولا سار الگ کر دی میں ان سب بنچ بھی بنا لوں گا اور بنچ آپ لوگوں کو دینا سٹارٹ کر دوں گا پیپر سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایم سی کی تیار اچھی ہو جائے گی اپشن ایس کا صحیح جواب ہے نمبر 48 پر آتے ہیں the rest mass of a photon is photon کا mass کتنا ہوتا ہے very good javiria very good mariam ہم پڑھ چکے na photon کوئی mass نہیں ہے کوئی charge نہیں ہے لیکن پھر بھی سب سے لڑائی جگڑا کرتا ہے تو that's zero آئیے speech کے answers ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو 32 کا b ہے 33 a 34 a 35 b 42 b c 43 b 44 d 45 c 46 c 47 a c c clear بھئی تھک تو نہیں گئے نا آگے بڑھیں اور آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں whatsapp group کا part ہوں گے تو میں جب بھی live آیا کروں گا میں آپ کو پہلے at least آدھ گھنٹہ پہلے whatsapp group پر inform کر دیا کروں گا کہ live class شروع ہونے والی ہے تو آپ لوگ live class میں آ جائیے گا اگر کسی شون کو اس وقت internet کا مسئلہ ہوا تو same آپ کے پاس videos upload رہیں گی youtube پر آپ اس کو بات میں بھی ڈانیزنگ پارٹیکل کون سا ہے which is ڈانیزنگ پارٹیکل شاباز excellent it's alpha which is the most ڈانیزنگ particle اگلا سوال if separation between the plates and the area of plates are double اگر separation of plate اور area دونوں کو double کر دیا جائے تو اس کی capacitance پہ کیا فرق پڑے گا سوچ سمجھ کے جواب دو بیٹا اس سوال کا separation بھی ڈبل کر رہے اور area بھی ڈبل کر رہے good same رہے گا چونکہ ایک طرف سے ڈبل کر رہے ہو ایک طرف سے half کر رہے ہو تو ڈبل اور half کر نی کی وجہ سے کیا بن جائے گا آپ کے پاس کوئی بھی change نہیں آئے گا اس میں will remains same excellent number 55 a temperature 50 degree centigrade is equal to how many degree foreign a device consisting of m meter volt meter and oh meter is device को क्या کہتے ہیں which consists of m meter volt meter and oh meter اس کو ہم نام دیتے ہیں multi meter ٹھیک ہے یا پھر کبھی کبھی اس کا paper میں سے آ جاتا ہے a v o meter تو a v o meter بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اس پر آتے ہیں these are donor impurities ان میں سے کون سا donor impurity ہے impurity concept بھی ہمیں clear ہے donor impurity کیا ہے donor impurity ہم کن کو کہیں گے بیٹا اس میں سے very good it s b a b نہیں بیٹا s b a typographical error شاید آپ نے کیا فاطمہ s b and a s is the correct answer number 59 laser is produced due to تھوڑا سا گھوما کر سوال پوچھا جو پہلا سوال تھا ہمارا وہ اسی طرح کہ تھا sir option a excellent javiria it is stimulated emission of radiation chik last question کرتے بھٹ آج کے لیے decreasing the separation between two identical charges by one half ceases the repulsion force formula ذہن میں رکھی گا آپ nے formula کیا ہے formula ہے f is proportional to q1 q2 upon r square تو اگر آپ نے اس کو half کر دیا تو اس کا square force بڑھے گی یعنی it will increase four folds ٹھیک ہے تو correct answer کیا بن گیا correct answer ہمارے پاس بن گیا option number d یہاں تک سارے mcq سمجھ میں بس میں دو منٹ آپ لوگوں سے بات کر لوں پھر میں session end کر دیتا ہوں تو اب بیٹا ہم نے آج six mcq کئے کل دوبارہ پھر میں live آج 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 گا سبح ہی انشاءاللہ 11 بجے تو کل صبح بھی ہم six اور mcq کریں گے تو یہ important 120 complete ہو جائیں گے اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ہم numerical پہ بھی اسی طرح live class رکھیں جس میں chapter wise میں آپ کو numerical بھی سمجھانا شروع کر دوں اور سب کے میں فارمول آپ کو بتانا اسٹارٹ کر دوں کہ کس numerical میں کون سا formula ہم استعمال کریں گے تو کیا آپ لوگ چاہتے کہ numerical میں بھی ہم کام شروع کر لیں تو numerical بھی اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی numerical میں بھی سب پہ chapter by numerical بھی ہو جائیں گے ہمارے MCQs بھی ہو جائیں گے تو اس طرح ہم easily چیزوں کو سمجھ لیں گے اور ہمارے paper بہت اچھے ہو جائیں گے جی بیٹا جتنی ہو سکیے کہ مجھ سے میں آپ کو اتنی maximum practice کرواؤں گا کل گیارہ بجے ہم آئیں گے بیٹا انشاءاللہ لائف ٹھیک ہے تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ کو آج کی کلاس اچھی لگی تھی یہ بیٹا وات سب سکرین پر آپ کو نظر آرہ اور آپ سب لوگ کے پاس مجھے ضرور آج کی اس ایم سی کی کلاس کا فیڈبیک آپ دیجئے گا آپ کے فیڈبیک سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اور کن کن ٹاپکس پر اور زیادہ کام کرنا ہے تو اپنے نام کے ساتھ میں آپ لوگ کے فیڈبیک انتظار کروں گا کلاس میں اینڈ کرتا ہوں کل صبح گیرہ بجے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی چینل سبسکرائب رکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ڈائریک لی اس کے نوڈیفکیشن آتے رہے بہت شکریہ آپ تمام کا ساتھ رہنے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ